آپ نے ایسا کافی لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنے فائد دیکھنے لوگوں کو کیچڑ میں دھکیل ڈالتے ہیں لیکن کیا آپ نے ایسا کوئی انسان دیکھا ہے جو لوگوں کو کیچڑ میں دھکیل ڈالنے کے بعد اسی کیچڑ کو ساف بھی کر دیتا ہے تاکہ اس کا فائدہ کوئی اور نہ اٹھا سکے ہم بات کر رہے ہیں امریکہ میں پیدا ہوئے جوسف کیلڈی کی جو کہ ایک پولٹیکل فیمری میں پیدا ہوئے پہلے تو ایک بینک میں کام کرتے تھے اور کام کرتے کرتے بینک کے پریزیلٹ بن گئے اور اسی بینک سے لون لے کے 1920 میں سٹاک مارکٹ پہ انویسمنٹ بھی کرنے لگ گئے اب پروفٹ کمانے کے لیے ان کے پاس دو ترقیبے تھی ہر کمپنی میں موجود اپنی جان پچھانے والوں کو ساتھ سیٹنگ کر کے جمپ کے انسائیڈر ٹریڈنگ کر رہا ساتھ ہی میڈیا کی لوگوں اچھا خاصا پیسہ گلا کے ان کو کہتے تھے کہ اب ان سٹاکس کی جا کے مارکٹنگ کروں اور ریٹیل ٹریڈرز کو کوئی کیس میں جانپ کے ٹریڈنگ کریں اب ان سٹاکس میں جب ٹریڈنگ ہوتی تھی تو پمپ اینڈ ڈم کر کے اپنا اچھا خاصا لاکھوں کروڑوں روپے کا پروفٹ کمان لیتی تھی ارے ان کو تو 1939 کے گریڈ ڈپریشن کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ انسائیڈر ٹریڈنگ کرتے کرتے ان کے کنیکشنز نہیں کو پہلے بتاتے تک کہ سٹاک پارکٹ اب گرنے والی ہے شورٹنگ کر لو پھمپ اینڈ ڈم چھوڑا شورٹنگ کی اور کریش میں بھی اچھا خاصا پیسہ کمار ڈالا ہیرانی تو تب ہی جب ان کو آگے چل کے وہاں کی سری مطلب SEC کا پریزیڈنگ بنا دیا گیا اور سب سے پہلے انہوں نے انسائیڈر ٹریڈنگ کے خلاف اچھے خاصے مجبوط رول ملائے مطلب 900 جوہے کھا گے بلی حج کو چلے